بچے کی پیدائش کے بعد ڈھل کے ہوئے پیٹ کو دوبارہ سمارٹ کرنے کے طریقے بچے کی پیدائش وہ موقع ہوتا ہے جس کے بعد اکثر خواتین موٹی اور بھدی ہو جاتی ہے ان کا پیٹ لٹک جاتا ہے جو کہ واپس پہلے جیسی حالت میں نہیں آتا اور جسم پر چڑی ہوئی چربی کی تہیں ہمیشہ کے لیے جسم کے مختلف حصوں پر جم جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر بڑی بڑی خواتین عورتوں کو ایک نظر میں دیکھتے ہی بتا دیتی ہیں کہ یہ کتنے بچے پیدا کر چکی ہے کیونکہ ہر بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت کے جسم کی ساخت بگڑتی جاتی ہے جس کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوبارہ سمارٹ ہونے کے طریقے عام طور پر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنا خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیتی ہے یہ طرز عمل قطع غلط ہے بلکہ بچے کی پیدائش کے بعد دوبارہ سے خود کو اسمارٹ بنانے کے لیے پوری پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے ماہرین کی رہنمائی کے مطابق ان کچھ باتوں پر عمل کر کے بچے کی پیدائش کے بعد نہ صرف لٹکے ہوئے پیٹ کو واپس اصلی حالت میں لائے جا سکتا بلکہ وزن بھی کم کیا جا سکتا دو ایک اچھی نیند کے لیے چند باتوں پر عمل کریں اکثر خواتین بچے کی پیدائش کے بعد نیند کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے جو کہ ان کے وزن میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے مدر ماہرین کے مطابق ایک اچھی اور پرسکون نیند خواتین کی جلد اور وزن پر بہت مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں ایک سونے کے کمرے کا درجہ حرارت کم رکھیں کمرے میں سونے سے پہلے اندھیرہ کر دیں اس سے بچہ بھی اندھیرے میں سکون سے سونے کی عادت ڈال سکتا ہے کمرے کو بہت زیادہ گرم نہ کریں کیونکہ اس سے نیند بار بار ٹوپتی ہے اس وجہ سے کوشش کریں کہ کمرے کا درجہ حرارت کسی بھی صورت 19 دگری سنٹیگریڈ سے زیادہ نہ ہو اگر سردی لگے تو اس کے لیے اوڑنے کی چادر اکمبل کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا کھالے کھانے کے فوراں بعد سو جانا وزن میں مزید اضافہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چربی کے پگھلنے کے عمل میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے دو سونے سے قبل پیٹ پر کریم لگانا دھلکے ہوئے پیٹ کو بچے کی پیدائش کے بعد واپس پہلی جیسی حالت میں لانے کے لیے ڈاکٹر ایسی کریم لگانے کا مشورہ دیتے ہیں جو جلد کو واپس پہلی حالت میں لاسکے اس کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سے کریم لگائیں جس میں وٹامن اے کی موجودگی بھی ضروری ہے جو کہ نئے خلیوں کے بننے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے تین دن بھر میں کم از کم بیس منٹ تک تیز واپ کرے بچے کی پیدائش کے بعد اگر اب دوبارہ پہلی جیسی سمارٹنس حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں تو اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر خود کو ایکٹیو کرنا پڑے گا دن بھر میں کم از کم بیس منٹ تک تیز تیز واپ کرنے کی عادت اپنانی ہوگی اس کی وجہ سے ایک جانب تو جسم کا میٹابولزم تیز ہوگا اور خلیات میں آکسیجن کی روانی بہتر ہوگی دوسری جانب جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہوگا اور وزن بھی کم ہوگا چار بادام کے تیل سے مساج جلد کو ٹائٹ کرنے والی کریم کے مساج کے ساتھ ساتھ بادام کے تیل کا مساج بھی ڈھل کے پیٹ کو ٹھیک کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے لیے کمر کے بل سیدھا لیٹ جائیں اور دونوں ہاتھوں پر وادام کا تیل لگا لیں اس کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلی کو پورے پیٹ پر گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں دائرے میں حرکت دیں اس کے بعد پیٹ کو نیچے سے اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے مساج کریں مساج کا یہ عمل روزانہ کم از کم بیس منٹ تک کریں پانچ پیٹ پر بیلٹ لگائیں پیٹ کو دوبارہ پہلی حالت میں لانے کے لیے اس کو بیلٹا کسی بھی اور چیز سے سختی سے ہر روز تیس سے نوے منٹ تک سختی سے باندھ لیں اس کو باندھنے سے پہلے اس کے اوپر جلد کو ٹائٹ کرنے والی کریم بھی لگائی جا سکتی ہے چھے کولیسٹرول اور کارٹی سیویل پر چیک رکھیں اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول کی شرح زیادہ ہے تو پھر آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ڈھل کے پیٹ کو کم کرنے کی آپ کی تمام کوششیں ناکام ہونے والی ہیں کیونکہ بڑا ہوا کولیسٹرول پیٹ کی چربی کے پگھلنے میں ایک بڑی رکاوٹ بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ذہنی ٹینشن کے سبب بڑھنے والا ہارمون کاٹی سیویل بھی جلد کو کمزور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کی جلد ڈھلک جاتی ہے اس لیے اس کے لیول پر نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے بچے کی پیدائش کے فوراں بعد اسمارٹ بننے کی خواہش میں اکثر خواتین سخت ترین ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں لیکن یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے کیونکہ اس وقت ماں کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے البتہ چکنائی والے کھانوں سے پرہیز کریں اور بہتر وزن کم کرنے کے لیے غزائی ماہرین سے ڈائیک پلان حاصل کریں ورزش کے بغیر وزن کم کرنے کے لیے کھانا کھانے کے طریقے ورزش کے بغیر وزن کم کرنے کے لیے کھانا کھانے کے ان چار طریقوں کو اپنائی تاکہ اب کا جسم اس کا عادی ہو جائے اور وزن کھٹانے میں آسانی ہو ایک اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اسے لطف اندوز ہوں دو ٹی وی لیپ ٹاپ آفون کو کھانے کے دوران دور رکھیں تین آہستہ کھائیں اور کھانا چبانے اور کھانے کے لیے وقت لگائیں چار غزائی اجزاء سے بھرے کھانوں کا انتخاب گھنٹوں بھوک کو ختم کر دے گا اور آپ کو پیٹ بھرنے کا احساس دلائے گا ورزش کے بغیر تیزی سے وزن کم کرنے کے فوری نسخے ورزش کے بغیر تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے فوری اور آسان نسخے ضرور آزمائیں ایک کا ناشتہ زیادہ پروٹین والی غزاؤں کا کریں تاکہ دن بھر زیادہ بھوک نہیں لگے گی اور وزن کم ہو سکے گا دو پھلوں کے جوس کی زیادتی اور دیگر مصنوعی شکر والے مشروبات سے سختی سے پرہیز کریں یہ وزن بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں تین ایسی غزائیں کھائیں جو وزن کم کرنے میں مدد کریں اور ایسی غزاؤں سے پرہیز کریں جو وزن بہت زیادہ تیزی سے گھٹائیں اور پریشانی کا باعث بنیں چار سپغول کی بھوسی کا استعمال کریں اس میں موجود فائبر پیٹ کو صاف کرتا ہے اور وزن گھٹاتا ہے پانچ کافی اچھائے باقائدگی سے پین کیونکہ یہ جسم کے میٹابولزم کے عمل کو تیز کرتا ہے چھے جنگ فوڈ کا استعمال نہ کریں اس کی جگہ متوازن غزہ کے استعمال کی عادت اپنائیں سات اہستہ اہستہ کھانا کھایا کریں آٹھ اپنی نیند کا خیال رکھیں اور بھر پور نیند لیا کریں یاد رکھیں کہ ہر انسان کے جسم کی بناوت مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ممکن ہے کہ ہر فرد اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی ڈائیک پلان پر عمل کرنے سے قبل کسی ماہر غزائیت سے مشورہ ضرور کر لے پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے آزمودہ طریقے انسان کو اپنی شخصیت کے نکھار کے لیے اپنے جسم کو سمات رکھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے اب کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ جس سے مزید خوبصورت نظر آئیں تناؤ کو کم کریں پیٹ کی چربی کی سب سے اہم وجہ تناؤ ہے تناؤ میں کورٹی سیبل نامی تناؤ کا ہارمون بنتا ہے جو دباؤ میں رہتے ہوئے انسان کو کھانے پر اکساتا ہے یہ شخص معمول سے زیادہ کھاتا ہے اور اضافی کیلوریز کھاتا ہے جو پیٹ کی چربی بڑھانے کی اہم وجہ بھی ہے ورزش پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے اب کے جسمانی نظام کو اچھے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فلیٹ پیٹ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے آپ کو مستقل مزاجی اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ورزش کرتے وقت آپ کو فرش کی طرف منح کر کے زمین پر لیٹنا پڑتا ہے پھر کہنیوں اور انگلیوں پر زمین سے اٹھنا پڑتا ہے ایبس کو اندر کی طرف سکرنا ہوتا ہے اور کول ہوں کے پٹھوں کو مضبوطی سے سکرنا ہوتا ہے اور کمر کو سیدھا رکھنا ہوتا ہے جب تک ہو سکے ایسا کریں اور ہر روز وقت میں اضافہ کریں اپنی غزہ کے بارے میں باخبر رہیں ایک تحقیق کے مطابق ورزش کے بغیر وزن میں کمی اب کی کھانے کی مقدار جو اب کس ٹائم پہ لے رہے ہیں اس پر منحصر ہوتا ہے جسمانی وزن میں اضافہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہی ضروری نہیں ہوتا ہے مگر دنیا بھر میں کروڑوں افراد درمیانی عمر میں پہنچ کر موٹا پہ یا توند نکلنے کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ موجودہ غزائی آداد بھی ہے جس میں چکنائی میٹھے اور فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال ہونے لگا ہے جبکہ دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان بھی منچلانے کی عادت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بلڈ شوگر لیول بڑھتا ہے اور انسولین کا اخراج بھی بڑھ جاتا ہے موسیقی